چکن مٹن اور بیف یہ سب تو ہو گیا ہے بہت پہنگا لیکن ان سب کے باوجود بھی اگر آپ افتاری میں کچھ بہت ہی مزدار اور بہت ہی یونیک اور لیکن سستہ کھانا چاہتے ہوں تو بنائیے مزدار سے علو کے کباب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب تو میں ہوں فیزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل لاجوا پکوان لاجوا پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار اور بہت ہی چٹ پٹے سے بہت کم ٹائم میں بننے والے اور بہت ہی سستے کباب تو چلیے میرا ٹائم کو ویسٹ کیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو چلیں جی بسم اللہ الرحمن 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 یہاں پر میں نے لیے ہیں ادھا کلو علو آپ لوگوں نے جتنے بنانے ہیں اپنی کوانٹی کے اکورڈنگ لے لی جیگا جن کو میں اچھے سے بوائل کر کے پیل آف کر کے ان کو میش کر رہی ہوں اچھے سے اپنی علو کو میش کرنا ہے اور میش کرنے کے بعد میں اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کرتی ہوں تاکہ ہم اس کو مزدار سے سنیکس میں چین کریں سب سے پہلے تو میں اس میں ایڈ کرتی ہوں پیاز ایک چھوٹے سائز کی پیاز لی تھی اس کو میں نے چوب کر لیا ہے ایک ٹوماٹر باریک باریک کارٹ لیا ہے اور ہرہ دھنیا ون ٹیبل سپون جنجر گارک پیسٹ دو ہری مرچیں اور ایک ریڈ مرچ میں نے لی تھی ان کو میں نے باریک باریک چوب کر دیا ہے یہ اب لازمی ایڈ کے جگا اور اب اس میں ایڈ کرتی ہوں تھوڑا سا میں نے یہاں پر لیا ہے چکن یہ دیکھیں اور جن کو میں نے ویل کر کر ریشے بنا لیے تھے اب اس میں ایڈ کرتی ہوں دو سے تین ٹیبل سپون رائس فلور رائس فلور لازمی ایڈ کے جگا اور اب لازمی ایڈ کرتی ہوں ون ٹی سپون خوشک دنیا پاوڈر ون ٹی سپون زیرہ پاوڈر اب اس میں ایڈ کرتی ہوں سپائسز ون ٹی سپون سرک مرچ پاوڈر ون فور ٹی سپون ہلی پاوڈر اور تقریبا ون ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کروں گی نمک کا بس یہی چیزیں ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں رائس فلور لازمی ایڈ کیجئے گا کیونکہ اس سے جو کباب ہیں وہ کرسپی بنیں گے اور اس کا ایک الگ سا پریور آئے گا بہت مزے کریں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے تاکہ جو بھی سپائسز ہم نے ایڈ کی ہیں اچھے سے مکس ہو جائے اب ہاتھوں کو ہم اوئل سے گریز کر لیں گے تاکہ جب ہم ان کے کباب بنائیں تو جو مکسٹر ہے وہ ہاتھوں سے جبکے نہ اور ایزی لی ہم کباب بنا سکیں اپنے سائز کے کورڈنگ آپ لیں آپ نے جس سائز میں بھی ہے جس شیپ میں بنانے ہو آپ اتنی قوانٹیٹی کا جو ہے مکسٹر لے لیں اور آپ اگر گول کباب پکرنا پسند کرتی ہیں تو اس طرح سے شیپ بنا لیں اگر آپ لمبے یا جس طرح کی شیپ آپ کو پسند ہوا بنا سکتے ہیں بس ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے اس میں اندر جو جو چیزیں اٹھ کی ہیں اس ساری بہت مزے کی ہیں اور ریسپی اس پوائنٹ پر آپ کو تھوڑی سی پچی لگ رہی ہو چینل کو ضرور سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں فیملی اور فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیا اور کمنٹ بوکس میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی اس کیسے لگ رہی ہیں اب جتنے بھی ہم نے کباب بنانے ہیں وہ بنا لی ہیں ایک لیتی ہوں باول اس میں ڈالتی ہوں ایک انڈا بس ایک ہی انڈے سے ہم اس کی کوٹنگ کریں گے تاکہ اس کی مزدار سی ٹیسٹ آ رہے اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ہاف ٹیسپون کالی میچ کا اور تھوڑا سا دودھ ایڈ کیا ہے اس کو ڈیفرنٹ ٹیسٹ دینے کے لیے اور اگر آپ انڈے کے بغیر بنا چاہتے ہیں تو وہ بیسے بھی بنا لیں لیکن انڈے سے اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہے گا اویل میں نے رکھ دیا اور اس کو میں نے ہائی ٹپریچر پر گرم کر لیا اب ہم نے ٹپریچر جو پلیم ہے بلکل میں نے لو کر دیا ہے اور اب ایک ایک کر کے انڈے سے اس کی کوٹنگ کر کے ہم فرائی کرتے رہیں گے دونوں سائڈوں سے اچھی طرح سے کیونکہ اس کے انڈے جو بھی چیزیں ہم نے ایڈ کی ہیں ساری پکی ہوئی ہیں زیادہ ان کو فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہلکا سا گولڈن کلر لے کے آنا ہے ہم نے اس کی اوپر تاکہ اس کی خوبصورت سے لک آ جائے اور جب ایک سائڈ سے اس کا پیارا سا گولڈن کلر آ جائے تب ہم نے اس کی جو سائڈ ہے اس کو چینج کر دینا ہے اور اس کو دوسرے سائڈ سے بھی اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے فلیم کو آپ نے ہائی نہیں رکھنا نہیں تو اس کا کلرڈ ڈار کا آ جائے گا جو کہ اچھا نہیں رگے گا تو تقریباً تین سے چار منٹ کے بعد جو کباب ہیں وہ اچھے سے فرائی ہو جائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت لک آئی ہے اسی طرح سے آپ نے جتنے بھی بنانے ہو آپ ان کو فرائی کریں بچوں کو لنچ بوکس میں دیں بے شک شام کی چاہے کے ساتھ کھائیں یا ویسے ہی مہمان آئے ہوں اور آج کل جتنی مہنگائی ہے اگر آپ چکن کا کچھ نہیں بنانا چاہتے تو آپ یہ اگر علو کا کباب بھی ان کو بنا کر کھرائیں گے اس میں تھوڑا سا چکن جو میں نے ایڈ کیا ہے وہ بھی نہ ایڈ کریں اس کے بغیر بھی یہ بہت مزے کی ہوں گے اور مہمان آپ سے اس کے ریسپ بھی پوچھ کریں گے فائنل اکھ دکھا دیتی ہوں کہ ماشاءاللہ سے الحمدللہ کتنے مجدار ہمارے کباب ریڈی ہوئے ہیں اور اندر سے کتنے خوبصورت ریسپی اچھے لگے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ ملتی ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ